کہ انسان اس رب تو اس رب کو ہر کس نہیں پہچان سکتا ہے بغیر علم کے نہ تم علاق کو پہچان سکتے ہو رسول اللہ کو پہچاننے کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے علم کے ساتھ ہی ساتھ علم والے کا بھی ہونا ضروری ہے علم کے ساتھ علم والوں کا ہونا بھی ضروری ہے اور دوسری چیز یہ میں کہتا ہوا چاہتا ہوں کہ جان رکھے علم ہو اور پڑھانے والے نہ ہو تو علم کسی کو فائدہ حاصل علم سے کوئی بھی انسان فائدہ حاصل نہیں کر سکتا علم ہے مثال کے طور پر میرے پاس کتاب ہے رکھی ہوئی ہے میں اسے پڑھتا ہوں نہ کسی کے باس پڑھنے جاتا ہوں آپ کی ٹھائیدے مجھنے پ preached کوئی اڈھانے ویدھائribution اللہ جان کنی کتاب مجھنے پڑھنے اس کو نہیں آتا اس کتاب کو لے کر کسی نہ کسی کے پاس کسی نہ کسی کنی پر آشان کے پاس جفنی کسی رکھنا پڑھے گا جب تک میں آنگا نہیں جب تک میں کسی کنی بیٹھوں میری اور کسی سے پوچھوں میری تب تک کہ بھlaudو مجھے فائدہ مجھنے پہنچا سکتا والاور کسی کو собой کیونکو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور دوسری چیز اگر علم والے نہ ہوتے علم والے اگر نہ ہوتے میں تو اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اللہ کے فضل سے علم بھی ہے اور علم والے بھی ہے علم بھی ہے اور علم والے بھی ہے تو اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے علم بھی ہے عمر بھی ہے اور علم والے بھی ہے اور اللہ کا یہ فضل